سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں سبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا متصر رہے حضرت علی یادِ الٰہی سے جشمائیں بصیرت میں روشنی اور دل میں نور پیدا ہوتا ہے حضرت علی خاص عبادت یہ ہے کہ انسان محض اللہ تعالیٰ کی ساتھ سے امید رکھے امید رکھ کر اپنے کناہوں سے ڈر کر رہے حضرت علی فادہ کرو تو اس کے خلاف نہ کرو غصہ آئے تو زبان سے بے خودہ بات نہ نکالو حضرت علی مومین اپنی آپ کو ایوبِ مایوب خیال کرتے ہیں لغزش سے ڈرتے ہیں لڑائی جھگڑے سے ڈرتے ہیں آخرت کے مخبت اور مشتاق اور عطایت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں کوشہ رہتے ہیں حضرت علی شریف آدمی نیک کا اپنے زیم میں ایک فرضِ مثال کو سمجھتا ہے یا فرضِ مثال کی طرح سمجھتا ہے جس کی ادائیگی اس پر ضروری ہے حضرت علی آپ بھی جب نیک بات سنو اچھی بات سنو اس کو صدقہ اچاریہ کی نیت سے شیئر کر دو لوگوں تک انچا دو تو یہ آپ کے لئے آخرت میں وسیلہ ٹرام ہے پرہیزکاری مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور انسان بے یقینی سے شک میں پڑتا ہے حضرت علی غنی وہ ہے جو گناہیت کرے باعثت رہے جو اللہ کی عطایت میں مصروف ہو حضرت علی سچے دل سے توبہ کرنے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں نیک نیتی سے سواب کی نیت سے بات کو پھلاؤ حضرت علی سچائی زبان کی امانت اور ایمان کا خلیہ حضرت علی